نیو یاک میں پاکستانی کمیونٹی کی اکرہ مسجد برکلن پر ہفتہ سترہ فروری کی رات کو نامعلوم شخص کی جنب سے مسجد کے پچھلے گیٹ پر گریفٹی جسے مشکوک وال چاکنگ بھی کہا جا سکتا ہے کہ واقعہ سامنے آیا ہے رات کے اندیرے میں مسجد پر مشکوک وال چاکنگ کرنے والا شخص کی نکلو حرکت اور کاروائی کو مسجد کے سی سی ٹی وی کیمرے نے ریکارڈ کر لیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اچانک ایک شخص ہوڑی پہنے مسجد کے گیٹ کے سامنے آتا ہے اور چند سیکنڈز میں گریفٹی لکھ کر جائے وکوعہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اکرہ مسجد کے امام احمد علی کا کہنا ہے کہ مسجد کے گیٹ پر بنائے جانے والی گریفٹی کوئی نامعلوم تحریر ہے اور اس واقعے کی رپورٹ پولیس حکام کے پاس درج کروا دی گئی ہے سترہ تاریخ کی صبح جب سنو ہو رہی تھی تو اس وقت آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لڑکا جو ہے یہ آیا ہے اور اس نے مسجد کے پاس سے گزر کے آگے جا کر پھر واپس آیا ہے پھر وہاں گھوم پھر کے تو اس نے اس لوکیشن کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ اس نے یہ گرافٹی کرنی ہے اور وہ اس نے کی تو اس کے بعد پھر ہماری مسجد کی جو ہے وہ لائٹ دو دن کے لیے آف تھی تو جیسی لائٹ بیک آن ہوئی ہے ہم نے کیمرے سے فوٹیج وغیرہ نکالی کیونکہ جو ہماری کمیونٹی کے جو بچے وغیرہ آتے ہیں وہ کافی کنسرن تھے کہ یہ کوئی سپیشل مارک یہاں کوئی لگا کے چلا گیا ہے اب ہماری سیفٹی کا کیا ہوگا اور جیسے آگے پیچھے مسجدوں میں حملے ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا کنسرن تھا لوگوں کے پاس تو ہم نے تری ون ون کو بھی رپورٹ کر دی تھی اور اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ جا کے تو پولیسٹ اپارٹمنٹ میں کمپلین کریں تو میں بھی پریسن میں گیا تھا وہاں پہ بھی میں نے رپورٹ کی اور وہاں بھی سارجنس وغیرہ نے کافی اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیم وہاں پہنچے گی اور جا کے تو رپورٹ لے گی اس کے بعد پھر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جو آپڈیٹ ہوگی وہ اس کے بعد انہیں پتہ لگے گی سو یہ جو گریفٹی ہے اس کا کوئی پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ جو لکھا گیا ہے کیا لکھا ہے کوئی آئیڈیا ہے اس بارے نہیں یہ آپ نیوائی پی نہیں ہی دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ کس چیز کا سائن ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کسی گین میمبر کا سائن ہے یا کوئی جو بھی اس کا مطلب ہے وہ ہی ہمیں بتا سکیں گے اکرہ مسجد کے نمازیوں اور مقامی کمیونٹی کے جانب سے گریفٹی کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ پولیس جلد از جلد مشکوک شخص کو تلاش کر کے اسے حراست میں لے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے محسن زہیر چینل فائیو نیو یارک